امید ہے تمام لوگ اللہ کے حکم سے خیریت سے ٹھیک ہوں گے آج جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت عام بیماری ہے یورکیسٹ یا جس میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جسم میں مختلف جوڑوں میں ہاتھوں میں پاؤں کے جوڑوں میں یا بازو کی کونیوں میں گھٹروں وغیرہ میں اٹھتے بیٹھتے اور زیادہ تر اس کا شکار آج کل نوجوان نسل ہو رہی ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ اور گولڈ رنکس کا استعمال بہت زیادہ کرنے سے یہ بیماری زیادہ بڑھ رہی ہے جسم میں کلشم کی کمی جس طرح سے ہوتی رہتی ہے اس طرح سے یہ بیماری عام طور پر زیادہ بیکنے میں آ رہی اور میرے پاس اس کے بہت سے مریض ہیں جن میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے تو آج میں آپ کو اس مماری کے مدلک بھی بتاؤں گا اور میڈیسن کے مدلک بھی اور اس سے ہونے والے جو نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کبھی کندے کے جوڑ میں کبھی بازو میں کبھی ٹانگوں میں کبھی کولے پہ کبھی کمر میں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیڈنی پہ بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں اور پاس سیلز آنا شروع ہو جاتے ہیں یورن میں اور پشاب جلن کے ساتھ آتا ہے اور بیماری بڑھتے بڑھتے خطرناک کنڈیشن اختیار کر جاتی ہے تو جیسے ہی آپ کو محسوس ہوگے آپ کے جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہو رہے تو خوراً اپنا ٹیسٹ کرائیں یورک ایسٹ کرائیں ٹیسٹ اور کمپلیٹ یورن ایگزیمنیشن کرائیں تاکہ آپ کو پتہ جال سکیں اور پھر کسی ڈاکٹر کو وہ ریکورٹس دکھائیں اگر یورن میں پس سیل، اپیتھیلیل سیل یا بلڈ سیلز آ رہے ہیں اور پھر یورک ایسٹ آپ کا پانٹ سے زیادہ ہے کیسے نارمل کنڈیشن تو سیون تک ہوتی ہے مگر پانٹ سے اوپر بھی پینز شروع ہو جاتے ہیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج کل جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان میں نو یا نو سے زیادہ یورک ایسٹ ڈیکھنے میں آ رہا ہے کافی زیادہ لوگوں نے تو اس لیے اس کو کنٹرول کیا جائے فوری طور پر جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ دیکھ لیں اسے لکھنا چاہے لکھ لیں اور استعمال کر لیں انشاءاللہ ایک یا دو ماہ تک استعمال کرنے سے آپ کا یورک ایسٹ لیول جو ہے وہ نارمل کنڈیشن پر آ جائے گا سب سے پہلے میڈیسن جو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یورک ایسٹ کے لیے بہت یوسفل ہے اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے یہ میں آپ کو چار میڈیسن بتاؤں گا ان کو آپ لے کے آپ اس میں ملائیں گے برابر برابر مقدار میں آلز کو استعمال کریں گے صبح دوپہر اور شام بیس کترے نیم گرم پانی میں ملا آگے تو چلیں شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لکھ لیں اگر لکھنا چاہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے آرٹی کا یورینس یہ آپ دیکھ لیں آرٹی کا یورینس ہے اس کو آپ لکھنا چاہے لکھ لیں ٹھیک ہے یہ آرٹی کا یورینس جو ہے یہ کیوں میں ہے مدر ٹینچر یعنی کہ یہ پوٹینسی میں نہیں ہے مدر ٹینچر میں ہے اسے کیوں بھی کہتے ہیں اور مدر ٹینچر بھی کہتے ہیں یہ ہے اس کی جو value ہے وہ کیوں ہے arctica uranus کیوں دوسری medicine ہے barbarius vulgarius یہ بھی آپ دیکھ لی گے barbarius vulgarius یہ بھی کیوں میں ہے یہی ہے مدر ٹنچر میں آپ لے لیں گے کیوں کہیں گے barbarius vulgarius تیسری medicine ہے lidium pal یہ بھی کیوں میں ہے lidium pal یہ بھی آپ دیکھ لیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو lidium pal کیوں میں ہے lidium pal اور چوتھی medicine ہے rust tox یہ دیکھنا rust tox یہ بھی کیوں میں چاروں medicine آپ نے کیوں میں لینی ہے یعنی اس کے مدر ٹنچر میں آپ نے لینا ہے arctica uranus آپ نے لینا ہے barbarius vulgarius پھر آپ نے لینا ہے lidium pal اور rust tox یہ چاروں medicine لے کے آپ نے اس کو کسی فالی فائل میں برابر برابر مقدار میں آپ نے ملا لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ 30 30 اپنا ایمیل کی لے لی جئے فالی فائل کوئی بھی اس میں آپ برابر برابر یہ چاروں ملا کے پھر اس کو اچھی طرح ایسے ایسے کر کے ہاتھ پہ اس میں بند کر لیں گے ڈککر لگا لیں گے اور ڈککر لگا دیا اب آپ اس کو اس طرح سے مکس کریں گے اسے بھی اس طفح کریں گے یہاں پہ روکنا ہے یہاں پہ ہلا کے یہاں روکیں گے تو یہ سارے مکس اپ ہو جائے گے اس کے بعد آپ نے ایک کپ لینا ہے اس طرح کا ایک کپ آپ لے لی جیگا اور اتنی مگدال میں پانی ڈال لیں نیم گرم پانی کھنڈا پانی میں آپ لی جیگا نیم گرم پانی ڈال لیں اتنا یعنی دو سے تین گھونٹ اور پھر اس میں بیس کترے اس کے ڈال کے آپ صبح دوپہ اور رات کو کسی بھی ٹائم آپ اس کو لے لیں روٹین میں یوز کریں روزانہ یوز کریں ناغہ نہ کریں دو سے تین ماہ دا استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کے تمام جو جوڑوں کا درد ہے اور آپ کا یورکیسٹ لیول ہے وہ نارمل ہو جائے گا درد ختم ہو جائے گا اگر پشاب میں پس سیلز وغیرہ آ رہے ہیں آپ کو اپیدینیل سیل بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے خود سے خیل کریں گے اس کے ساتھ ایک میڈیسن ہے ٹیبلٹس میں وہ شوابے کمپنی کی ہے پی ٹی کے فیفٹین نمبر ہے اس کا پی ٹی کے پندرہ اسے آپ برگریس پینٹاکان بھی پندرہ نمبر کہہ سکتے ہیں یا پی ٹی کے پندرہ نمبر بھی کہیں گے تو میڈیسٹور والا آپ کو وہ میڈیسن دے دے گا شوابے کی پندرہ نمبر ٹیبلٹس برگریس پی ٹی کے برگریس پینٹاکان اس طرح کہیں گے تو آپ کو دو گولی اس کی آپ نے صوبہ استعمال کرنی ہے دو گولی راز کو وہ چوس نہ جائیں موہ میں ڈال کے آپ چوس بھی سکتے ہیں یا آپ پانی کے ساتھ پا بھی سکتے ہیں اس طرح صرف سے استعمال کر لیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ پانی کی استعمال آپ زیادہ رکھیں گرمی آیا پسینے آتے ہیں اور پانی کی کمی ہو جاتی جسم میں آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں دن میں بیس گلاس ضرور پانی پیئیں پر ہیز اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس میں گوشت کوئی بھی ہو ریڈ میٹ اس کو کنٹرول کریں بند کر دیں زیادہ بہتر ہے اگر آپ بند نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ تھوڑا سا کھا لیں اور یہ تو گوشت آنے والوں کو ذرا برا لگے گا مگر اس میں مجبوری ہے آپ کو یہ ضرور کرنا پڑے گا ادروائز فائدہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ چاول کا استعمال بھی کم کریں تلے ہوئی چیزیں جیسا کہ پلاو وغیرہ یا بریانی وغیرہ تل کے جو بندیں چاول ان کو بھی آپ کنٹرول کریں کم کریں یا بند کر دیں زیادہ بہتر ہے اور اس طرح سے فاس فوڈ ہے یا بازار کے بہت زیادہ ہوتلنگ وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ان سے بھی مدارش ہے کہ اس دوران آپ اپنی صحت کا خیار رکھتے ہوئے وہ کم کریں نارمل فوڈ جیسے سبزیاں ہیں گھر کا بنا ہوا دال، سالن یا کوئی جو نارمل ڈائیٹ بنتی ہے اسے استعمال کرنے امید ہے آپ کو ایک پروگرام اچھا لگا ہوگا ہے اور اگر اچھا لگے تو پھر آپ ضرور اس کو لائک بھی کریں اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو کیونکہ میں نے یہ بہت سارے مریضوں کو میڈیسن دی ہیں اور الحمدللہ مجھے اس میں پوزیٹیو ہی ریزلٹ ملے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور شفاہ اللہ نے دینی ہے شفاہ من جانبِ اللہ تعالی ہے ہمارا کام ہے کوشش کرنا میں آپ کو اچھی سے اچھی اور ازمودہ میڈیسن کے مطلق بتاتا ہوں ہومیوپیتک کی آپ اسے یوز کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا دعا کیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ